السلام علیکم کیا حال ہیں پیارے بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک تھاک ہو لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کولپس الیکٹرولیٹک میتھڈ سے پریپریشن آف الکین آج ہم لوگوں نے کرنا ہے پریپریشن آف الکین ٹھیک ہے اور آج ہم لوگوں نے پریپریشن آف الکین کرنا ہے فرام سکسینک ایسڈ اب یہ سکسینک ایسڈ کی سپلاہ کا نام ہے اور کتنے سارے ایسڈ ہم یاد رکھیں یہ سٹوینٹس کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے میں نے آپ لوگوں کے لئے ایک شارٹ ٹرک بنایا ہے جس میں میں نے پانچ ایسڈ کو بڑی ترتیب سے لکھا ہے آپ نے اسی ترتیب سے یاد کرکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو ایسڈ تو یاد ہونا اٹلیسٹ شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو دیکھو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے اگزالیک ایسڈ میں اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹاپک شروع کروا جب ہمارے پاس دو کارباکسلی کے سیڈ جہاں پر لگے ہو ٹھیک ہے ڈائی کارباکسلی کے سیڈ ہوں دو نمبر آف کاربن ہو تو اسے ہم کہیں گے آنگزالیک ایسڈ ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس کارباکسلیک ایسڈ دو ہی ہو لیکننمبر آف کاربن تین ہو جائیں پھر آپ اس کو فی الحال چھوڑ دیں آپ اس کو دیکھو CH2 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 یعنی کہ اس کے اندر نمبر آف کاربن حملہ کر دیئے 4 جب 4 نمبر آف کاربن ہوگے تو ہم اسے کہیں گے سکسینی کیسڈ اور یہاں دیکھو 3 یعنی کہ میں نے اس کو CH2 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 کر دیا اس کے بجائے میں نے اس کو لکھ دیا CH2 Thrice 3 کاربن 4 اور 1 5 یعنی کہ ہمارے پاس نمبر آف کاربن 2 ہوئے پھر 3 ہوئے پھر 4 ہوئے نمبر آف کاربن ہوگے 5 اب ہم اسے کہیں گے گلوٹیری کیسڈ چھے ہوگے سکس کاربن تو اسے ہم کہیں گے ایڈی پیک ایسڈ یعنی اس ترتیب سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ڈائی کاربوکسلک ایسڈ کی یہ ترتیب رکھنے ہیں پہلے دو کاربن والا پھر تین کاربن والا پھر چار کاربن والا پھر پانچ کاربن والا پھر چھے کاربن والا سب کے اندر ڈائی کاربوکسلک ایسڈ جو ہے وہ دو ہی ہیں کاربوکسلک ایسڈ گروپ دو ہی ہے ڈائی یعنی کہ ڈائی کار بوکس لے کے سیڈ ہے اب اس کو یاد رکھنے کی ٹرک کیا ہے دیکھو سب سے پہلے لکھا او ایم ایس جی اے اس کو یہاں لکھ لو آگزالی کے سیڈ میلانوئی کے سیڈ سکسینی کے سیڈ گلوٹیری کے سیڈ اور لاسٹ میں ہم نے لکھا ہے ایڈی پی کے سیڈ تو دیکھو او کو میں نے ریڈ اس لیے کیا کیونکہ او سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے او ایم سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے میان ایسے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے سونگ ایس و این جی سونگ اور یہ جو جی ہے اور یہ اے ہے اس کو ملا کے پڑھنے یعنی کہ گا ٹھیک ہے نا او میان سونگ گا او فار آگزالی کے سیڈ میان میان سے ہم نے ایم لینا میلانوئی کے سیڈ سونگ ایس وار سونگ ایس وار سکسینی کے سیڈ او میان سونگ گا جی جی فار گلوٹی ایسیڈ جی فار گا اور گا کے انڈ میں اے آر ہے تو ایڈی بی کے سیڈ یہ ایک شارٹری کہ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اب ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں پریپریشن ہم لوگوں نے کرنی ہے کس کی بھلا الکین کی اور الکین میں ہم پریپریشن کریں گے ایتھین کی تو دیکھو ایتھین بنانے کے لیے ہمیں جو چاہیے ہوگا سکسینی کے سیڈ ہم سٹارٹ کرنا لے گئے ہیں اپنا آج کا جو ہے تو دیکھو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے سکسینی کے سیڈ سے سٹارٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس سکسینی کے سیڈ ہے ٹھیک ہے تو سکسینی کے سیڈ وہ میں نے ترتیب اس کی چین کر دی پہلے میں نے سکسینی کے سیڈ کو یوں لکھا تھا سی ڈبل ایچ اب میں نے اس کو اس طرح سے لکھ دیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سکسینی کے سیڈ کا سب سے پہلے ہم کسی بیس سے ریکٹ کروا کے اور ہم لوگوں نے کوئی سالٹ بنانا ہے اب یہ کیا بن گیا دو سوڈیوں میں تو یہ بن گیا ڈائی سوڈیم سکسینیٹ ٹھیک ہے یہ بن گیا ڈائی سوڈیم سکسینیٹ اب ہم کولٹس لیکٹرولیٹک میتھڈ کے مطابق اس کے لیکٹرولیسز کروائیں گے اگر اس کو آئیوپیک نیم دیں تو ہم ہم اسے بیوٹین چار کربانوالا بیوٹین بیوٹین ون فور ڈائیوئیک ایسیڈ بھی کہہ سکتے ہیں دیکھو بھئی اکارڈنگ ٹو کولٹس میتھڈ جب ہم اس کی الیکٹرولیسز کروائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرولیسز کے دوران بانڈ کہاں کہاں سے ٹوٹیں گے یہاں سے بانڈ ٹوٹے گا اور اس کے اوپر آئے گا فری ریڈیکل اس کے اوپر بھی آئے گا فری ریڈیکل یہ آپس میں کیا بنا لیں گے سی ایج ٹو سی ایج ٹو سنگل بانڈ آپ جو کہے کہ الیکٹرون کاربن کا فری ہو جائے گا تو وہ یہاں مل کے بنا لیں گے ڈبل بانڈ یہ ہمارے پاس بن جائے گی ایتھین اس کے بعد سی او ٹو اینڈ سی او ٹو ٹو مالیکیولز آف کاربن ڈائک سیڈ کے بنیں گے اس کے بعد اگین جو بانڈ ٹوٹے گا وہ یہاں سے ٹوٹے گا سوڈیم کا اور سی میلرلی یہاں سے وارٹر کی جو ہیڈرولیس ہو رہی ہوگی تو ٹو اینڈ اینڈ ٹو ہیڈروکسل وہ مل کے بنا دیں گے ٹو اینڈ او ایچ اور یہاں سے دو ہیڈروجن جو ہوں گے وہ الیکٹرون گین کر کے وہ بنا دیں گے ٹو ایچ پوزیٹیو جو ہوں گے وہ بنا دیں گے ایچ ٹو ہیڈروجن گیس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پروڈکٹس آئیں گے یعنی کہ چار طرح کے پروڈکٹ آئیں گے اس کے اندرے الکین بنے گا کاربن ڈیکسائیڈ بنے گا سوڈیم ہیڈروکسائیڈ بنے گا اینڈ ہیڈروجن بنے گی کچھ اس طرح سے ہے کہ سی ایچ ٹو بانڈ سی ایچ ٹو بانڈ سی ڈبل بانڈ او اینڈ بانڈ سی ڈبل او اینڈ جب اس کی الیکٹرولیسیز ہم کرواتے ہیں جب یہ آئینائز ہوتا ہے تو اس کے دو آئینز بنتے ہیں سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو بانڈ سی ڈبل او نیگیٹیو اینڈ بانڈ سی ڈبل او نیگیٹیو یعنی کہ بانڈ یہاں سے بریک ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو اکسیجن سوڈیوم کی بھی الیکٹرون کو چین چکا ہوگا اور اس طرح سے سوڈیوم پر آ جائے گا پوزیٹیو دو سوڈیوم ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے تو اینڈ پوزیٹیو اب یہاں ہمارے پاس آ گیا نیگیٹیو پارٹ اینڈ پوزیٹیو پارٹ نیگیٹیو آئین جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گے کہاں پر انوڈ کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ انوڈ پر کیا ہوگا ایٹ اور ان کے پاس ہے دو الیکٹرون یعنی کہ انہوں نے الیکٹرون جائے نا سوڈیوم کے بھی چین ایک اس نے اور ایک اس نے اکسیجن کے پاس یہاں اس وقت جائے نا وہ اپنا آکٹیٹ اکسیجن نے پورا کیا ہوگا تو ہوگا کیا سی ایج ٹو بانڈ سی ایج ٹو بانڈ سی ڈبل بانڈ اس کو میں اوپن کر کے لکھ رہا ہوں بانڈ بانڈ سی ڈبل بانڈ او دو الیکٹرون کو ریلیز کر دیں گے جیسے یہ دو الیکٹرون کو ریلیز کر دیں گے تو ان کے پاس آڈ نمبر آف الیکٹرون ہو جائیں گے اور فری ریڈیکل آ جائیں گے یعنی کہ اکسیجن کے ویسے فری ریڈیکل کے بارے میں میں نے پریویس لیکچر میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا یہاں بھی میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا ہینٹ دے دیتا ہوں دیکھو اکسیجن کے دو تین چار پانچ اور ایک جو اس کاربن نے الیکٹرون شیئر کیا ہوئے دو چار پانچ چھے اور ایک ساتھ یعنی اس کے پاس ہو جاتے ہیں آر نمبر آف الیکٹرون تو اس پر آ جاتے ہیں فری ریڈیکل ہم یہ الیکٹرون ویسے شو یہاں پر نہیں کروائیں گے ٹھیک ہے نا بار بار شو کروانے کی ضرور اپنی فری ریڈیکل آ گیا اب اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا کہ فری ریڈیکل جا ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا فری ریڈیکل شیفٹ ہو جائے گا تو یہاں تک اگر آپ لوگوں نے نوٹ کر لے ٹھیک ہے یا اس کا سکرین چھوٹ لے لیں میں اسے ریز کر کے آگے کی طرف بڑھنے لگا ہوں بھائی اینوڈ پر کیا ہوگا چی اچ ٹو بارد سی اچ ٹو بارد سی ڈیوبال نیگیٹیو بارد سی ڈیوبال نیگیٹیو سی اچ ٹو بارڈ سی ڈیوبال نو اور اس کو میں اوپن کر کے لکھ دیتا ہوں اس طرح سے یہاں پر ایک فری ریڈیکل آجائے گا بارد سی ڈیوبال بارڈ او اور یہاں پر بھی ایک فری ریڈیکل آجائے گا ساتھ میں دو Eight Vall اپنے ڈھہتے گا اب یہ جو فری ریڈیکل ہوتا ہے نا اکسیجن یہاں پر ہیں کی ہو جاتی ہے انسٹیبل تو اکسیجن کیا کرتی ہے اس کاربن کو مجبور کرتی ہے کہ جو بانڈ آپ نے انہی کے جو ایک elektron کا پیر ہے نہیں یہاں پر اس کاربن کو مجبور کرتی ہے کہ یہاں پر جو آپ نے ایک الیکٹرون اس والے کاربن کو پیش کیا ہوئے وہ آپ الیکٹرون مجھے دیں اور وہ بانڈ میرے ساتھ بنائے تو یہاں سے پھر کیا ہوگا اس طرح سے بانڈ ٹوٹے گا سیمیلرلی یہاں پر بھی یہ والا جو اکسیجن ہے یہ بھی اس کاربن کو مجبور کرے گا کہ آپ بانڈ میرے ساتھ بنائیں تو یہاں پر بھی جو ایک بانڈ بانا ہوئے تو یہ بانڈ بھی اگلے سٹیپ میں ٹوٹنے والا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا دیکھتے ہوگا کیا کہ سی ایچ ٹو بانڈ سی ایچ ٹو بانڈ سی ڈیول بانڈ او بانڈ یہاں پر ہے ریڈیکل بانڈ سی ڈیول بانڈ او اور یہاں پر بھی ہے ریڈیکل تو جیسے یہ اسے مجبور کرے گا تو یہاں سے بانڈ ٹوٹے گا اور سی اوٹو یہ بانڈ یہاں پر بننا شروع ہو جائے گا تو ہمارے پاس دو کارمن ڈیک سیڈ کے مالکیل بنیں گے اب اس کا جو ایک الیکٹران فری ہو گیا دیکھو اس کے کاربن کے پاس چھوٹل چار الیکٹران ہوتے ہیں تو دو ہیڈرغین کو دی ہوا ایک الیکٹران کے ساتھ اس نے یہاں پر بانڈ بنایا ہوا ہے ایک الیکٹران کے ساتھ کسی دور میں جو اس کاربن کے ساتھ بنا رکھا تھا وہ اب نہیں رہا وہ اپنا ایک الیکٹرون اکسیجن کے ساتھ بنا چکی ہے بانڈ تو اس کے پاس ایک الیکٹرون فری ہو جائے گا یعنی کہ CH2 بانڈ CH2 اور یہاں پر جو ایک فری ریڈیکل آئے گا یہاں پر بھی جو ایک فری ریڈیکل آئے گا آفٹر ڈونیشن یعنی کہ جب یہ سی او ٹو بن چکا ہوگا تو سیمیلرلی ایٹ سیم ٹائم پھر ان کا جو فری ریڈیکل اور اس کا جو فری ریڈیکل ہوگا وہ آپس میں بانڈ بنا لیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس بن جائے گا ایتھین ٹھیک ہے تو یہ سارا ہمارے پاس کہاں پر ہو رہا ہوگا ایٹ اینورڈ کی کہانی کیا ہے ایٹ کیتھوڑ کیتھوڑ پر کیا ہوتا ہے کیتھوڑ پر دیکھیں جو ہم لوگوں نے ہرڈرولوسز بڑی تھی جو میں نے ریز کر دیا تو وارٹر جو ہے وارٹر کی ہرڈرولوسز ہوتی ہے اور یہ اپنے آئینز آئینز میں بڑھ جاتا ہے یعنی کہ پروٹان اینڈ ہائیڈروکسل آئین بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے جو دو الیکٹرانز ریلیز ہوئے ہوتے ہیں لیٹ میں کہتا ہوں کہ یہاں پر دو مالیکیولز آف وارٹر جو ہے نا وہ ڈیسوسی ایٹ ہوتے ہیں دو ہائیڈروجن آئین اینڈ دو ہائیڈروکسل آئین میں ٹھیک ہے تو اب ہائیڈروجن آئین جو ہوتا ہے ایک ہائیڈروجن اگر ایک الیکٹران گین کرتا ہے اس پر خود پر بھی ریڈیکل ٹھیک ہے اگر ایک اور ہائیڈروجن ایک اور الیکٹران گین کرتا ہے اس پر بھی ریڈیکل تو اب یہ کیا ہوگا ہائیڈروجن ریڈیکل اینڈ ہائیڈروجن ریڈیکل یہ مل کے بنا دیتے ہیں ہائیڈروجن گیس اور یہ جو ہائیڈروکسل ہوتا ہے یہ جو سلوشن کے سٹارٹ میں بننے والا ہمارے پاس تھا ریس کر دیا ہو میکنیزم میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں سے جب اس کی ڈیسوسییشن ہوتی ہے تو سوڈیم آئین بھی ہوتا ہے وہ سوڈیم آئین کے ساتھ ملکے یہ کیا بناتے گا تو سوڈیم ہارڈر اوکسائی ٹھیک ہے اس چیز کو اتنا ڈیٹیل میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی کسی بھی بکس میں نہیں لکھا تو آپ سمپلی اسے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ اسے سمپلی اس طرح سے لکھ لیں کیتھوڑ پر کیا ہوگا ٹو مالی کی اولزا ہوتر جو ہیں وہ ٹو الیکٹران کو گین کریں گے اور جناب ہارڈر اوکسل دو ہارڈر اوکسل کی آئین بنیں گے اب یہ جو دو ہارڈر اوکسل کی آئین ہیں یہ سوڈیم کے دو پوزیٹیو آئین سے ملکے ٹو سوڈیم ہارڈر اوکسائیڈ بنا دیں گے تو دیکھو اس پروسس میں ہمیں ملا کیا کیا ہمیں بہت سارے پروڈکٹ مل گئے اس پروسس کا آپ لوگوں کو پتا ہے ایک فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ ملٹیپل پروڈکٹ ملتے ہیں اور نقصان یہ ہے کہ ایکچول میں جو ہمارا پرپس ہوتا ہے الکین کو پریپیر کرنا اس کی ہیڈ بھی کم آتی تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ لوگ انہیں فری ریڈیکل کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو آپ میرا پریویس لیکچر دیکھیں جو کہ میں نے پڑھایا تھا اس میں میں نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا تھا یہاں بھی وہی چیزیں لگ رہی ہیں تقریبا بار بار انہی چیزوں کو بتانے میں ٹائم نہیں زائے کرنا ٹھیک ہے نیکس ہمارا لیکچر ہے کل کا لیکچر ہوگا پریپیرشن آف الکین بائی کولپز الیکٹرولیٹک میتھر ہم الکین کو پریپیر کر کے دیکھیں گے اور الکین میں ہم لوگوں نے سکسینک ایسڈی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن سکسینک ایسڈ کی سس فارم جو کہ ہوتی ہے ہمارے پاس میلی ایک ایسڈ ٹھیک ہے نا تو وہ ہم پڑھیں گے اسی کسی اس فارم ہوگی یہاں پر ہم ڈائی کار باکسلی کیسڈ لے رہی ہیں جو کل وارا لیکچر ہوگا ہوگا ڈائی کار باکسلی کیسڈی لیکن انسیچیریٹڈ ہوگا یہاں پر ڈبل بانڈ آئیں گے تو وہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھ لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو الکین 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 تینوں چیزیں کول سے بنانا آ جائیں ٹھیک ہے پیپر میں بہت بار آتی ہیں یہ تینوں میتھڈ ہی آتی ہیں اسی لئے میں نے تینوں سب سے پہلے سمجھائے آپ لوگوں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر آپ کی مرضی ہے اچھا لگے تو کر دیں لائک پر ہی آپ اکتفاہ کریں تینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ